اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانا زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زی موبیل فکس آج میں آپ کو ری بال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آئیسی کو کیسے ری بال کرتے ہیں اور کون سی پیسٹی یوز کرنی چاہیے اور کتنا ٹمپریچر ہونا چاہیے مکمل ویڈیو واج کیجئے گا اس میں ساری مکمل معلومات میں آپ کو دوں گا یہ ہمارے پاس دو پیسٹ ہیں سولڈنگ پیسٹ اس کو بولتے ہیں ایک ہے 183 ڈگری سینٹی گریٹ پہ جاتی ہے اور دوسری ہے 138 والی یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی ہوتی ہے آئی فون ایکس وغیرہ یا جو ڈبل والے بورڈے وہاں پہ اس کو ری بال کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو کیونکہ یہ جلدی میلٹ ہو جاتی ہے ہیٹ کے ساتھ اور یہ والی جلدی میلٹ نہیں ہوتی ہیٹ اس کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے یہ آئیسی میں لگانی چاہیے جتنے بھی آئیسی ہوتے ہیں اس کو ری بال کرنے کے لئے اس کا یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس کو زیادہ ہیٹ لگے گی تب یہ میلٹ ہوگی اگر وہ والی استعمال کر دیتے ہیں آئی سی کے نیچے تو آئی سی آپ کو پتا ہے جب ہیٹ ہوتا ہے تو اس کی سولڈنگ جو ہے نا وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لئے یہ والی یوز نہیں کرنی ہے آئی سی کے نیچے کبھی بھی آئی سی کے نیچے یہ والی یوز نہیں کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ والی آپ نے آئی سی کے نیچے ری بال کرنے کے لئے اپنے استعمال کرنی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ری بال کیسے کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے آئیسی کو یہ ہمارے پاس سکس کا ٹچ آئیسی ہے اس کو ہم ری بال کر کے مکمل بتائیں گے آپ کو کیسے ری بال کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے اس کا یہ ہمارے پاس سٹینسلیں بھی پڑی ہوئی ہیں اس کو ری بال جالی بھی کہہ سکتے ہیں آپ آسان الفاظ میں سٹینسل اس کو بولتے ہیں یہ آئی فون کی ہے آئی فون سکس کی مارڈل کی ہے اب اس کے اندر میں ٹچ آئیسی کو ریپیر کر کے آپ کو دکھاؤں گا کیسے اس کے ببل بنانے اس کے ببل بلکل ختم ہے ہم نے صاف کیا ہوا ہے اس کو بلکل ببل کو صاف کر کے ہم اب نئے طریقے سے بنا کے دکھائیں گے آپ کو کیسے بنانا ہے ری بال کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے مشکل کوئی نہیں ہے ایک بار دو بار تین بار کوشش کریں گے تو آپ کو یہ آ جائے گا کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ والی جو سٹینسل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں یونیورسل سٹینسل اس میں آپ بہت سارے ایسے آئیسی ہیں بہت سارے بلکہ زیادہ تر بیس بینگ سی پیو پاور آئیسی کوئی بھی آئیسی ہے نا آپ اس میں ری بال کر سکتے ہیں اس میں مکمل ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آپ کوئی بھی آئیسی لیں اس کا دیکھیں اب اس کا آئی فون سیون سیون پلس یا اس کا دوسرا آئیسی کوئی بھی نہیں مل رہا آپ کو یا کوئی اور ہو آپ کے پاس تو آپ اس میں سارے ری بال کر سکتے ہیں یہ مکمل ہو سکتے ہیں اس کے اندر مکمل آپ کے آئیسی تیار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یونیورسل ہے بہت سارے آئیسیو میں جوز ہوتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مکمل اسی فون کا لوں جیسے یہ سکس پلس سے یا سکس سے اس کے آئیسی سیم ہوتے ہیں تو یہ والے آئیسی کے لیے آپ کو علیہ دا سے پھر لینی پڑتی ہے یہ والی جو آئیسی ہے ٹاچ آئیسی ہے اس میں بھی بن جاتی ہے لیکن یہ مختصی اس کی اپنی ہوتی ہے اس لئے ہم اس کے اندر ہی آپ کو بنا کے دکھائیں گے مکمل ٹھیک ہے پوری ویڈیو بات کیجئے گا تو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک چھوٹی نیچے جو ٹاچ آئیسی ہے وہ بنا رہا ہوں میں اور اوپر نینڈ آئیسی ہے میموری چپ جس کو بولتے ہیں آئیپون کی وہ میں ری بال کر رہا ہوں پیسٹ کو اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے کہ پیسٹ اتنی اچھی طرح سے اس کے اندر لگائیں کے نیچے تک آئیسی کے یہ چلی جائے اور لگ جائے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے بلکل لگانا ہے آپ نے اگر یہ ببل اوپر نیچے ہوگے یا پیسٹ کہیں کسی ببل پر کم لگ گے تو پھر آپ کا آئیسی وہاں سے ببر رہ جائے گا تو اس کو صفائی کرنے کے لئے یہ میں اوپنر جو جس کے ساتھ لگا رہا ہوں اسی سے صفائی کر رہا ہوں میں اس کی صفائی ہو چکی ہے اب اس کی جو ہیٹ ہے آپ نے بالکل نارمر رکھنی ہے زیادہ تیز نہ اگر زیادہ تیز ہوئی ہیٹ اس کی تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی جو سٹینسل ہے ری بال جالی ہے وہ درمیان سے اٹھنا شروع ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے آئیسی نیچے رہ جائے گا ٹھیک ہے تو آئیسی کو بلکل ہیٹ بھی کم رکھنی ہے اور ائر بھی کم رکھنی ہے آپ نے اور آپ دیکھیں کتنی آسانی سے اس کے ببل بلکل ایکوریٹ بن چکے بلکل زبردست اس کا ایک ایک ببل بنائے بلکل صفائی سے بہت ہی آسان ہے اگر کسی بھی قسم کا آپ نے سوال پوچھنا ہو تو کومٹ میں ضرور بتائیے گا